اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب پرول سے مہنگا پانی بکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جس سے آپ پہلے انجان تھے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو دوستو آج کے دور میں جب دنیا ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے ملکی لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں اور ٹھیک ایسے ہی دوبائی میں ہو رہا ہے اور لوگ شادی کی آر میں دوبائی پہنچ رہے ہیں لیکن دوبائی کے حکومت کو ان کو شادی کرنے کی پر مشن دینی پڑتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی سارا انتظام کرنا پڑتا ہے دوستو شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ دوبائی کے بیچیز پر بھی انٹری فیس ہے لیکن آپ وائلڈ کے اکلوتے سیون سٹار ہوتل بھرجل عرب میں بغیر ایک دھرم استعمال کیے اس میں جا سکتے ہیں بلکل فری دوبائی میں سگنل توڑنے سے پہلے چلان گھر پہنچ جاتا ہے اور کس کرنے سے پہلے مقدمہ چل جاتا ہے گناہ کرنے سے پہلے گناہگار پکڑا جاتا ہے اور جتنا سنگین جرم اتنا ہی سخت قانون کیونکہ دوبائی کی ہائی ٹیکنولوجی کی مدد سے وہاں کی پولیس ایسے چونوں کا پتہ لگا لیتی ہے اور ان کو اریسٹ کر لیتی ہے اسی وائے سے دوبائی میں کرائیم کرنے سے پہلے کریمینل سو بار سوچتا ہے دوبائی میں دنیا کے کئی امیر ترین لوگ رہتے ہیں جن کے پاس اونچی اونچی بلڈنگ اور مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی غریب ہے ہی نہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں دوبائی میں غیر ملکیوں کی دداد بہت زیادہ ہے جو کہ یہاں صرف کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں جن میں سے بہت سے مزدور صرف ڈھائی سو سے تین سو ڈالر ہی کم آ سکتے ہیں ویسے تو تین سو ڈالر کم نہیں ہوتے لیکن وہاں کے اخراجات دیکھتے ہوئے یہ رقم کافی کم ہے وہاں رہنا بہت زیادہ مہنگا ہے اس لیے دو تین سو ڈالر سے کچھ نہیں ہوتا دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوبائی میں بچوں کی ایجوکیشن بلکل فری ہے لیکن جو لوگ بہار سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہاں جوب کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں یہ سہولت بلکل نہیں ہے دوستو دوبائی میں کسی بھی طرح کی پورنو گرافی اور نیوڈٹی بین ہے پھر چاہے وہ ایک کاغذ کا اوٹ ٹکرا ہی کیوں نہ ہو اور دوستو یوٹیوب پر بھی جو ایڈلٹ کونٹینٹ ہوتا ہے پورے یو اے ای میں کسی فون پر نہیں دکھایا جاتا دوبائی میں تقریبا ہر ہوتل میں شراب مل جاتی ہے لیکن اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو شراب نہیں ملے گی دوستو دوبائی میں جنگلی جانور رکھنا قانون کے خلاف ہے اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کروگے تو آپ کو چھ ماہ قید اور بھاری جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں دوبائی کے ریسٹورینٹ کی دوستو یہ ریسٹورینٹ اپنے ذائقے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں یہاں آپ کو صرف سی فوڈ ہی ملے گا یہاں پر دو لوگوں کی کھانے کا خرچہ تقریبا سات سو آتا ہے الابعہیمی ہوتل دوستو یہ ہوتل پاکستانی فوڈ کی وجہ سے مشہور ہے یہاں آپ کو پاکستانی تقریبا ہر ڈش مل جائے گی اور یہاں کھانے کا خرچہ تقریبا بارہ سو تک آتا ہے دوستو دوبائی میں سکائی ڈائیونگ کرنے کی قیمت بارہ سے پچیس ہزار ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو برج خلیفہ سے کرنا چاہیں گے یا کہیں اور سے اب آپ کو دوبائی کے پرانے بزار دکھاتے ہیں دوستو دوبائی جانے کا صحیح وقت نویمبر سے فیبرری ہے کیونکہ اس وقت وہاں کا موسم تھنڈا ہوتا ہے اور دین کے وقت پیدل بھی گھوما جا سکتا ہے لیکن اس وقت دوبائی میں ہوتلز مہنگے ہو جاتے ہیں دوستو دوبائی سے آپ ابودھابی اور شارجہ بھی جا سکتے ہیں یہاں جانے کے لئے آپ کو بسز مل جائیں گی جو کہ آپ کو دو سو تین گھنڈوں میں وہاں پہنچا آ دیں گی دوستو دوبائی دنیا کا وہ انوکھا ملک ہے جہاں تقریبا پوری دنیا سے لوگ یہاں آ کر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں اس لئے یہاں آپ کو ہر طرح کا کھانا مل جائے گا دوستو دوبائی میں بہت سی موویز کی شوٹنگ ہوتی ہے بولیوڈ، ہولیوڈ اور لولیوڈ کی فلموں میں آپ کو دوبائی کی جھلک دیکھنے کو ضرور ملے گی یہاں پر آپ کسی سڑک پر ڈانس نہیں کر سکتے اگر آپ کو ڈانس کرنا ہے تو آپ کو نائٹ کلپ جانا ہوگا یہاں پر بچوں کے لئے بڑے بڑے پلے لینڈز ہیں جو تھیم بیسٹ ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ای امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹ یوں رہا دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہو تو اسے لائک کومیٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں تھینکس ورواچنگ